تو فرینڈز یہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بھی دکھایا تھا جب ہم وہاں پر جانے کے لیے نکل چکے تھے پری کی چاچے کے یہاں جانے کے لیے جب ہم نکل چکے اور اب ہم وہی پر جا رہے ہیں تو آگے کا ویڈیو جو میں نے شوٹ کیا تھا تو اس کا ویڈیو میں نے آج آپ کے ساتھ میں شیئر کیا ہے تو قرآن کھانی میں کیا ہوا اور کیسا رہا ہمارا یہ دن تو جیسے کہ ہم یہاں پر ساڑھے چیئر بجے ایمننگ میں نکلیتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دیرہ ہو گیا کیونکہ سردی کے دن ہے اور دن چھوٹے ہوتے ہیں اسی وجہ سے اور آپ دیکھیں گے تو کتنی اچھی ڈیکوریشن یہاں پر ہوئی تھی جیسے ہم نے سٹارٹ کیا یہاں ہائیوے جیسے سٹارٹ ہوا تو یہاں پر ڈیکوریشن دیکھ کر اتنا اچھا لگ رہا تھا کیونکہ نائٹ میں تو بہت زیادہ سندر لگ رہا تھا آپ آگے دیکھیں گے تو آگے اور زیادہ خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے یہاں جیسے تھوڑا سا آگے جانے کے بعد پھر ڈیکوریشن یہاں پر شروع ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں ہائیوے کو اتنا اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے کہ اتنا سندر لگ رہا تھا جب ہم جا رہے تھے من کر رہا تھا بس یہی سا بات ہے اگر آگے کی ڈیکوریشن دیکھیں گے آپ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے تو جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے تو اسی خوبصورت نظر آ رہا تھا اور پری تو بہت دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہہ رہی تھی ممہ کتنا اچھا یہاں پر ڈیکوریشن کیا ہوا ہے ہائیوے کو لگی نہیں رہی یہ بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ہم ہائیوے سے جا رہے ہیں ہم کسی فنکشن میں انٹری کر چکے ہیں اور بس اب مین گیٹ آنے والا ہے تو دیکھیں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پر تو اسی لئے میں نے سارا ویڈیو یہاں پر اس کا شوٹ کر لیا تھا تاکہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں تو یہ دیکھیں واقعی میں گرین سٹی کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی ہیں تو اسی لئے آپ کے ساتھ میں شیئر گیا ہے آگے کا بلوگ آگے ہی سٹارٹ ہوگا تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں جسی کہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اور ہی نا ہیلس ریلیٹڈ بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں یہاں پر شیئر کرتی رہتی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ جاگر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہاں بیٹا زارو کے گھر یہ دیکھیں زارو کتنی پیاری بیبی ہے ہیلو کرو زارو ہیلو اور کنزا کو دیکھیں کنزا میری گود میں ہے اور رو رہی ہے کنزا کہہ رہی ہے کہ ممہ مجھے بکی بکی لگی ہے تجھے سے ٹھل بہت زیادہ تھی آتے وقت اور ہم لیٹ بھی کافی ہو گئے تھے تو چلی جلدی سے ناشتہ کر دیتے ہیں ہائی میری پیاری ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کر دیو آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم یہاں پر ناشتہ تو ہم نے کر لیا تھا جب ہم آئی تھے ہم نے چائے کے ساتھ میں موموز تھے ایک فرائی تھے اور کافی چیزیں ہم نے ناشتے میں یہاں پر کھائی اور کھانے کے بعد پھر ہم جو تھے کافی دیر بے سے بیٹھے رہے باتیں ادھر ادھر کی ہوتی رہی اور اس کے بعد میں ہم نے یہاں پر کھانا ریڈی کر لیا تو کھانے میں ہم نے بنایا ہے یہاں پر دال اور چنہ مسالہ ساتھ میں ہیں چنہ مسالے کے ساتھ میں یہاں پر اچار اور دیسی کی سبھی چیزیں مل کر پھر ہم نے یہاں پر کھانا کھائی ہیں یہاں پر ہم کھانا کھانے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھاتے وقت اتنا مزہ آیا اتنا ٹیسٹی لگا پوچھے ہیں میں جب ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے ہیں تو اور مزیدار ہو جاتا ہے یہ کھانا پردال واقعی میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی اور کھانا کھا کر ہمیں مزہ آ گیا تو پھر اس کے بعد ہم صبح میں یہاں پر اٹھ چکے ہیں تو رات میں چائے وغیرہ پی کر ہم لیٹ گئے تھے رات کا تو ایسا ہی رہا پھر کہ ہم جب فری ہوئے پھر ہم لیٹ گئے تو کافی دیر تک باتیں کرتے رہے یہ در ادر کے باتیں ہوتی رہتی ہیں جب ہم جاتے ہیں یا ملتے ہیں تو مورننگ میں جیسی میں اٹھی تھی تو اٹھنے کے بعد جو تھا مومتاز نے چائے بنا دی تھی اور چائے پی کر ہم باہر ٹہلنے کے لیے آ گئے تھے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا دھیمی دھیمی سی یہاں پر سورج کی کنی آنے کے دھوپ آپ کو دکھ رہی ہیں اور یہاں پر کیا ہے یہاں پر کافی کھلا ایریا پڑتا ہے جیسی کہ ڈریم سٹی ہے یہ تھوڑی نیو سٹی ہے ابھی تو یہ بن رہی ہے یہاں پر جگہ ہے تو یہاں پر بہت زیادہ اوپن جو ہے آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا تو یہاں جب ہم مورننگ ووک کے لیے اگر آپ اس طرح کے جگہ پر جاتے ہیں تو بہت ہی مزا آتا ہے تو جیسے کہ تھنڈ تھی لیکن تھنڈ کے ساتھ میں مزا بھی بہت زیادہ آ رہا تھا ہم جب ووک کے لیے یہاں پر نکلے ہم نے سوچا چلیے یہاں پر تو بہت زیادہ اچھا لگے گا تو ووک کر کے آتے ہیں تو ہم ووک کے لیے سے گھوم کے نکلنے کے بعد اس سائیڈ سے ہم گھر پر آ گئے تو آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر بہت ہی خوبصورت سا لگتا ہے جب آتے ہیں کیونکہ یہ نیو سٹی اس طرح سے بن رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں ڈریم سٹی جو کہ بہت ہی اچھا سا لگتا ہے اور یہاں پر کالونی گیٹ وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں تو ہم آئے تھے تو زارہ بھی ہمارے ساتھ تھی ہیں دیکھیں زارو بھی چل رہی ہے گھومنے کے لیے تو زارو بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی گھومی یہاں پر اور گھومنے میں بڑا ہی مزا آیا جیسے کہ رات تو بس ہم آئے تھے تو اس کے بعد میں ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا چائے وغیرہ پی کیونکہ ہم کل کافی لیٹ ہو چکے تھے آنے میں اور آپ نے دیکھا یہ جب ہم وہاں سے آ رہے تھے تو کتنا زیادہ وہاں پر سجا ہوا تھا تو پری دیکھ کر بہت کچھ ہو رہی تھی ہم سو گئے تھے اسی ہی اور جب میں مورننگ میں میں اٹھی تھی تو بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں پر آنے کے بعد میں اور اٹھ تو میں ساڑے چھے بجے گئی تھی کیونکہ پری کی چاچی بھی جلدی اٹھ گئی تھی اور میں بھی ہم دونوں ہی ممتاز اور میں جلدی اٹھ گئے تھے اور اب میں یہاں پر ووک کے لیے آئی تھی اور وہ تھوڑا سامان لینے کے لیے مارکٹ جا چکی تھی تو قرآن خانی کے لیے یہاں پر اب سب کچھ تیار ہو چکا ہے اب ہم بھی تیار ہو کر ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر تو ساری چیزیں یہاں پر ابھی ready ہو چکی ہیں خانہ بھی یہاں پر بن چکا ہے تو خانہ بھی میں نے بنایا تو میں نے کھانے میں بنایا چکن کورما اور نان یہاں پر لگوائے ہیں اور باقی چیزوں کا بھی انتظامات سارا یہاں پر ready ہو چکا ہے تو چلی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کہاں پر بیٹھ کر بچوں نے پڑھنا ہے اور کیا ساری تیاری ہو چکی ہیں ہم نے بچوں کے لئے کلیچہ وغیرہ بچھا دیا ہے ساری تیاری یہاں پر ہو چکی ہیں تو یہاں پر بچے آئیں ہیں قرآن کھانے کے لئے پیٹھ کر آرام سے پڑھ سکیں گے تو کھانا بنا ہوا یہاں پر رکھا ہوا ہے اور ساری ہی چیز ریڈی ہو چکی ہیں دیکھیں یہاں پر چائے ریڈی ہے تو ہم یہاں پر چائے پینے لگے تھے کہ چلو چائے وغیرہ جلدی سے کر لیتے ہیں ناشتہ اور یہ تھوڑا سا ویڈیو ہے جو میں نے کھانا بنا کر کورما یہاں پر رکھا تھا تو کورما بھی آپ کو میں بعد میں دکھاؤں گی تو یہاں پر پانی وغیرہ کا بھی انتظامات تھا جو ہم نے کپو وغیرہ مانگائے تھے تاکہ پانی کا سردیوں میں اتنا زیادہ پانی کی ضرورت تو نہیں پڑتی ہے لیکن جو پانی کی ضرورت پڑے گی تو کپو پانی کے جو گلاس ہیں انہی سے کام چل جائے گا تو یہاں پر ہم کر رہے ہیں چکن فرائی تو یہ کورما بناتے وقت کہا ہے میرا ویڈیو اور وہاں پر آپ نے دیکھا تو کورما وہاں پر تیار رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں پہلے میں نے چکن کو ایک پتیلے میں فرائی کر لیا تھا کیونکہ چکن زیادہ تھا 5 کےجی چکن کا کورما میں نے یہاں پر بنایا تھا کیونکہ ہم سبھی بھی کھٹا ہوئے تھے اور ان کا بھی کھانا تھا جو پڑھنے آنے والے تھے تو یہاں پر میں نے چکن فرائی کرنے کے بعد پھر دوسرے پتیلے میں مسالہ بھون کر اچھے سے پھر کورما ریڈی کیا تھا تو کورما بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا اور کھانے میں بڑا ہی مزہ آیا تھا تو کورما میں نے یہاں پر اسی طرح سے ریڈی کر دیا تھا فٹا فٹ سے کورما کا ویڈیوز بھی میں نے آگے شیئر کیا ہوا ہے جیسے ہی سارا کام مکمل ہوا پھر میں نے جلدی سے کنزا کو موہا دھولا کر کنزا کو ریڈی کیا اس کے کپڑے وغیرہ چینج کیے اور پھر پری کو ریڈی کیا اس کے کپڑے وغیرہ چینج کیا اور پھر خود سے ریڈی ہوئی اور بس پھر اس کے بعد ریڈی ہونے کے بعد سارا ہی جب مکمل کام یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد یہاں پر بچے پڑھنے کے لیے آگئے تھے اور پھر انہوں نے پڑھنے کے بعد یہاں پر کھانا وغیرہ کھایا کھانا کھا کر جب وہ چلے گئے تو پھر اس کے بعد ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور جب ہم سب نے مل کر کھانا کھا لے اس کے بعد ہم یہاں پر پاس میں ہی گھومنے کے لیے گئے اور یہاں پر کھیت ہیں ان کی بھی یہاں پر کھیتی وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ہم گئے یہ دیکھیں روم کی بھی سارے کلیننگ ہو چکی یہ پورے گھر کے کے لئے نہیں ہو چکے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں تو اس لئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہم کھیت میں گئے جہاں پر کھیتی ہوئی تھی وہاں سے ہم تازی سب جیل آئے تو میں نے پالک بھی لیا تھا اور وہاں سے چینے کا ساگ بھی لیا تھا بنانے کے لئے اور پھر اس کے بعد جب ہم سب بھوم کر آ گئے تو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ یہاں پر ہو رہا تھا تھی ٹائم تو پھر اس کے بعد ہم نے ٹی پی اور سبھی نے مل کر پھر یہاں پر ہم نے بنایا تھا کیونکہ دو پھر میں تو ہم نے کور ماں کھا لیا تھا شکریہ ٹائم ہم نے تو تہری بنائی تھی تو تہری بنائی تھی ہم نے تہری ہم نے سب بھی آئی تو پھر یہ گھر کے گئے روان ہو گئے تھے سبھی کے سب ہمیں گھٹے ہی نکل گئے کیونکہ رات کے ساتھ دنوں بچ چکے تھے ہمیں گھر پہ جاتے ہوئے تو آپ سی میں جب ہم آ رہے تھے تو یہاں پر ڈیڈی بیٹھے ہوئے تو انہیں دیکھیں بلینکٹ لے کر سب بیٹھے ہوئے تھے تھوڑا سا ماہاں پر پھلا پڑتا ہے تو ماہاں پر زیادہ ٹھنڈ بھی لگتی ہے اور پھر اس کے بعد کھانا کھا کر جب ہم پر پر واپس آ چکے تھے تو بس یہ کامیرہ بلوک تھا تو یہ سب ہمارے مردے کھڑوں پر مزی کی بنیتی ٹیوب کر کے بیٹھ کے کام پر پڑتا ہے تو ہم مجھے کامیر کر کے بتائیں دسکریپشن ووکس میں نے لینک رہے دیا ہے